اسلام علیکم عزیز دلپت میں آپ کو عطبہ ٹیچر منتازمت قریشی آپ کا جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے کلیمر میں اسن ظرف سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسن ظرف ہوتا کیا ہے اسن ظرف میں جگہ یا وقت کا ذکر ہوتا ہے یعنی اسن ظرف جگہ یا وقت کا پتہ دیتا ہے اسن ظرف کی دو اقسام ہیں سب سے پہلے اسن ظرف زمان دوسرے نمبر پر اسن ظرف مقام زمان اس کا مطلب ہے زمانہ یا وقت یعنی ایسا اسن جو صرف وقت کے معنی ہے جیسے منٹ گھنٹا صبح شان دن رات یہ تو ہوگی اسن ظرف زمان یہ بھی اپنے نام سے ظاہر ہے اسن ظرف مقام مقام یعنی جگہ ایسا اسن جو جگہ کے معنی دیں جیسے سکول جیسے سٹیشن دوسرے نمبر پر اسن ظرف کی دو اقسام ہیں اسن ظرف زمان اسن ظرف مقام اسن ظرف زمان ایسا اسن جو وقت کے معنی دیں مثلا منٹ سیکن گھنٹا وغیرہ اسن ظرف مقام ایسا اسن جو جگہ کے معنی دیں مثلا سٹیشن ڈاکھانا سکول وغیرہ اس کے بعد ہمارے پاس وہی جمع ہے جو قوائد کے سفن نمبر تیس اور اکتیس پر ہے ایک بات اس میں اہم ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو واحد الفاظ کا اور جمع انفاظ ان کا تلفظ نہیں آئے گا آپ کو واحد کے جمع بنانے نہیں آسکیں گے اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ واحد پڑھیں گے تو فورا اسی کے ساتھ ہی آپ جمع میں پڑھیں گے تو میں امید کروں گا اس طرح آپ یاد کریں گے تو آپ کو کبھی بھی نہیں بولیں گے جیسے واحد پڑھیں اس کے بعد آپ فورا جمع بھی پڑھیں یہی طریقہ ہے بات ہی جمع یاد کرنے جیسے یہ ہے خطرہ خطرہ دین عدیان ذکت ازبار سنت اسنا شر شرائط آپ دیکھیں صفحہ نمبر تیس پر کریمت سب سے پہلے ہی ہمارے پاس ہے حدیث آحدیث حرف حروف حقیقت حقائق خلیفہ خلیفہ خلفہ خیمہ خیام خطرہ خطرات دکیقہ دقائق رکن ارکان روزہ ریاست زمانہ ازمینہ سند اسنا حدیثہ حوادث حضرت حضران حصہ حصص خاتون خواتین خاسہ خواس خسل خسائر دین عدیان زخیرہ زخائر رمز رموز زاویہ زوایہ سبق اسباب سجدہ سجود ساہ سواہ سوال سوالات حبیب احباب حق حقوق حاکم حکام خط خطور دفینہ دفائم دستور دساتی دوا عدویہ روح اروا رائے آرہ رسم رسوم سطر سطور سفینہ سفائم سر اسرار یہ تھے بیٹے سفر نمبر تیس کے والے جواں سفر نمبر اکتیس پر آپ دیکھیں پہلی لئے تھے سفر اسپار شیع اشیا سنف اسناف سفر تائر تیور عمل آمال آقبت آواقب عقیدہ اقائد عبر عباد عبادت عبادات فتح فتو فازد فضلہ غنیمت غنائم آج کے اس موضوع میں جیٹے ہمارے پرستے ہیں اسم ذرف کی قسمیں اسم ذرف زمان اسم ذرف مقام اس کے بارے قوائد کے سفر نمبر تیس اور اکتیس پر میں نے آپ کو واہ جمع یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جیسے آپ واہ جمع بڑھیں جمع میں ساتھ اور تلفز اگر آپ کا ٹھین ہوگا تو واہ جمع یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ لیکچر سمجھایا ہوگا لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے یا مشکل پیش آتی ہے تو آپ فرصہ کر سکتے ہیں اور مجھے میرے نمبر پر کار کر کے کوئی مشکل پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آپ کو جو لنک بھیجا ہے آپ وہاں پر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سولہ اپریان سے لے کے آج تک کے تمام میرے بھٹو کے لیکچر وہاں پر موجود ہیں آپ وہاں سے بھی مدد دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ میرے بیورز کی تعداد کتنی بڑھ رہی ہے میں ابھی اس چیز کو چیک کروں گا کہ آپ میرے لیکچر دیکھ رہے ہیں یا نہیں اور مجھے اس وقت خوشی ہوگی کہ جب میرے بیورز کی تعداد بڑھے گی میں امید رکھوں گا کہ میرے بیورز بڑھیں گے اور میں اس چیز کو چیک کروں گا بہت شکریہ